یوگرین کے راشبتی کے دفتر کی طرف سے بیان آیا ہے زلنسکی کے آفیس نے ہماری پوری ٹیم یدھ کے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے زلنسکی کے آفیس سے ہی آیا ہے اور ہماری جیت میں سب کا یوگدان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم یدھ کے میدان میں ڈٹی ہے اس جیت میں سبھی کا یوگدان ہے اور ہماری سینہ تو ہے ہی لیکن سینہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پترکار سبھی یدھ کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں عام لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ سب ہی کی جیت ہے ہماری جیت میں سب کا یوگدان ہے کسی ایک کا نہیں ہے اور یہ بیان آیا ہے یکرین کے رشت وطی زلنسکی کے آفس کی طرف سے رمشور جی جو پرشن ہم آپ سے پوچھ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کچھ تصویریں آپ کو دکھا دیں ہیں تصویریں لگاتار ہمارے پاس آ رہی ہیں جو دل دہلا دیتی ہیں یہ ایک اچھی خاصی عمارت ہے جہاں بچوں کے کلکاریاں گونجا کرتی تھیں ایک مسائل نے اس عمارت کو تباہ برباد کر دیا ہے یہ عمارت جو اب رہنے لائک نہیں ہے یہ عمارت جو پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے لوگوں کے گھروں کا سامان باہر آ چکا ہے یہ وہ عمارت ہے جو ڈہ چکی ہے یہاں پر ملبا ہی ملبا ہے ہو سکتا ہے کہ ان عمارتوں میں رہنے والے پہلے ہی دیش شوڑ کر نکل چکے ہوں کیف سے پلایان کر گئے ہوں دوسرے دیشوں میں شرنارتی بن گئے ہوں لیکن یہ دنیا بھر کے ناغرکوں کو دہلا دیتی ہیں یہ آپ کا اور ہمارا دل دکھاتی ہیں کیونکہ آج یہ یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل دنیا کے کسی دوسرے دیش کے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں ہم ساماجک پرانی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ملبا بکھرا ہوا ہے یہ ملبا نہیں یہ لوگوں کے سپنے بکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ دھراشاہی نہیں ہوئی ہے یہ ایک دیش کا بھوش دھراشاہی ہوا ہے یہ بلڈنگ ملبے میں تبدیل نہیں ہوئی ہے یہ لوگوں کی چھائیں تمنائیں خوشیاں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں یہ مانویت راسدی ہے یہ یدھ کی ویبی شکاہ ہے اور یہ تصویریں لگاتار ڈراتی ہیں